موسیقی 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 اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں تو ناصر اقبال نے جو سیکنڈ چیف آف نیول سٹاف سکاوش چیمپنشپ اپنے نام کیے زینب خان نے جنس ہے وہ وومنز کے اندر اپنے نام جنسی سکاوش چیمپنشپ کا فائنل اپنے نام کیے ایشیا کب پہ میں آوں گا پاکستان اس وقت ٹیم موجود ہے پاکستان میں آ چکے واپس افغانستان کو تین زیرو ہرانے کے بعد نیپال کی ٹیم بھی پاکستان میں کافی عرصے سے موجود ہے افغانستان بھی پاکستان آ چکے ایشیا کب کا پہلا جو راؤنڈ ہے وہ پاکستان میں سانا کھیلا جانا ہے ایک اچھی چیز ایکسائٹمنٹ میرے لیے کہ آخر کار تھوڑا سیک وینیو آپ کو نظر آتا ہے نیا ایک ملتان انٹرنیشن سٹیڈیو میں وہاں پر اس کی اناؤگریشن بھی کیونکہ پراپر ایشیا کب کا جو پہلا میچ ہے وہاں سٹارٹ ہوگا لیکن نیپال کے بارے میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آبیسلی فیورٹس ہے لیکن نیپال آسان حریف نہیں ہوگا دیکھیں آبیسلی تھوڑا دکھ بھی ہے خوشی بھی ہے کچھ مکسی فیلنگ ہے کیونکہ ایشیا کب کو انیشلی پاکستان نے پاکستان میں ہوس کرنا تھا انفورٹنیٹلی پورا ایشیا کب پاکستان میں نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے آبیسلی تکلیف ضرور ہے پھر اچھی چیز ہے کہ ملتان کو یہ میچ دیا گیا ہے کیونکہ کچھ پی ایسل کی بھی پچھلی دفعہ میچس تھوڑے ہوئے وہاں پر اور جب بھی ملتان میں میچ ہوئے بڑا زبدست لوگوں کا ریسپونس رہا ہے تو ایسنگ بڑی اچھی چیز ہے کہ وہاں پر یہ میچ گیا ہے نیپال کی ٹیم کی جہاں تک بات ہے تو ایسنگ اچھے پلیئرز ہیں کچھ بڑی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں میڈل آرڈر ہو لور میڈل آرڈر ہو تب تک فائٹ کرتے رہتے ہیں تو کسی بھی ٹیم کو اب آپ آج کل ایزی نہیں لے سکتے آپ نے دیکھا ہے اوور آل کرکٹ میں بہت زیادہ امپروومنٹ آگئی ہے پاکستان کی ماشاءاللہ ٹیم اس پر ورل نمبر وان ہے بہت آٹسٹینڈنگ کھیل رہی ہے تو نیپال کو دی آف ٹیو سامتھنگ آؤٹ او دیئر سکنز کرکٹ پر تو آویسی ہم لوگ بات بار بار کرتے ہیں لیکن ہسٹری جو اپنا عرشد ندیم نے بنائی ہے خاص کر کے پاکستان کے لئے آپ کو پتہ ہے کہیں بھی ہم جائیں پاکستان کے جب نام روشن اتر خاص کر کے جب وہ نیشنل انتم لگتا ہے تو ایک ڈیفرنٹ فیلنگ ہوتی ہے عرشد ندیم کے بارے میں کچھ بتائی گا لیکن جس طریقے سے اس لڑکے نے میں کہتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ سپورٹ نہیں ملی انفرشنیٹ ہے کیونکہ آپ ایک سپورٹسمن ہے میں بھی رہا ہوں اس چیز پہ میں بھی بار بار زور دے تو آپ بھی دیتی ہوں گی کہ ٹھیک ہے کرکٹ اپنی جگہ ہے لیکن ان سپورٹس کو بھی کہیں نہ کہیں سپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے سپورٹ کی خاص کر کے ہمارے بزنس کمیونٹی سے ہمارے جو بڑے مارکٹرز بیٹھے ہیں نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے سٹیج ماچ کے اوپر جا کے پرفارم کرنا پاکستان کے لیے ایکسپشنل بلکل ایکسپشنل is the word بہت ہی زبدیس پرفارمنس ارشد ندیم کی طرف سے اور بار بار وہ پاکستان کو پراؤڈ فیل کراتے ہیں جس طرح کی ان کی پرفارمنسز ہیں میں انڈینز کی بھی فیڈبیکس پڑھ رہی تھی پوری دنیا میں ان کو جس طرح پاکستان میں تو پذیرائی مل رہی رہی ہے وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جیتے تو سلور ہیں پر ان کی پرفارمنس جو نیرت چوپ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ کو ریٹ کیا اس لیے جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ سارا سپورٹ سسٹم موجود ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس سپورٹ سسٹم کے نہ ہونے کے باوجود اس طرح کی کنسسٹن پرفارمنس دینا پہلی دفعہ ورلڈ اتلیٹکس میں پاکستان کے لیے سلور میڈل لینا پھر اگلے پیرس اولمپکس کے لیے بھی کالفائی کرنا یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو عرشد ندیم نے اچیف کی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ بہت سے کانٹریکس ان کو کمرشل کانٹریکس مل رہے تھے لیکن جو ان کی اپنی اسوسییشن ہے ایتلیٹکس کی پاکستان کے اندر انہوں نے ان کو وہ کانٹریکس سائن نہیں کرنے دیے تو ہم ایک طرح سے ہمارے جو ایتلیٹس ہیں ان کو الٹی چھوڑی سے کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے کہ نہ ہم خود ان کو وہ سہولیات دے رہے ہوتے ہیں اور جب ان کو کانٹریکس کے تھروں کمرشل پارٹنرز کے تھروں وہ ملنے کا امکان ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں این او سین دینے میں پرابلم ہے اس میں بھی ہمیں اجازت دینے میں پرابلم ہے تو ای تینگ اس طرح کی پولیسیز کو بڑا سٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ ہمارے ملک میں انفرچنیٹلی ایک میں نے وہ دیکھی ہے طریقے کار دیکھا کہ افیشلز کی اوپر جو کاروائی آئے گا کوئی کام کرنے سے ہم بہت ڈرتے ہیں پلیئرز کی اوپر پینلٹی لگانے پر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو جب تک اور ہم سارا وقت روتے ہیں ہماری سپورٹس ٹھیک نہیں ہوتی تو جب تک افیشلز جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو ایتھلیٹس کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب جو ان کے حق کو مار رہے ہیں اگر جب تک ہم ان افیشلز کو ریپرمانڈ نہیں کریں گے جب تک ہم ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو ہم اگلے پچاس سال بھی اسی طرح اپنی سپورٹس کیلئے روتے رہیں گے یہ آپ کے پاس ایک ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کے پاس سال کا عرصہ ہے جو آگے وہ کمپیٹ بڑے ٹورنمنٹ کیلئے کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کے لوگ جو رکاوٹ بنتے ہیں ان کی پروگرس میں ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے اللہ بیسٹ ارشن ندیم کیلئے کیونکہ انہوں نے کالیفائی بھی کی ہے پیرس اولمپکس کے لئے اللہ کرے کہ وہاں پر وہ نام پاکستان کا روشن کریں گولڈ میڈل بھی لے کریں سنا بیک ٹو میں کرکٹ پہ بھی آنا چاہوں گا اس وقت کیونکہ امپورٹنٹ سیریز تو پاکستان کی آپ کو بتا فہانستان کے ساتھ تھا وہ تو ختم ہوئی لیکن وومن کرکٹ کی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر ساؤتھ ایفریکہ کی ٹیم لیکن ایک سکارٹ بڑا زبردست ہے ساؤتھ ایفریکہ کا اچھی پریکٹس خاص کر کے ہماری فیمل کرکٹس کے لئے بلکل دن کی بڑی امپورٹنٹ پلیئرز جیسے شبنم اسماعیل one of the best بولرز I think fast bowlers in the world انہوں نے ابھی ریسنٹلی ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے ٹرشا چیٹی جو ان کی بہت اچھی وکیٹ کیپر تھی انہوں نے بھی اناؤنس کی ہے ڈینیوان نیکک وہ انہوں نے بھی اناؤنس کی اور پچھلے اس سے پہلے لیزیلی منیون ڈپریز یہ سارے پلیئرز پچھلے سات آٹھ مہینے کے عرصے میں بہت امپورٹنٹ پلیئرز ان کے چلے گئے ہیں پر ابھی جو ٹیم آئی ہے پاکستان یہ بھی کافی اچھی ہے مجھے تھا شاید ساؤتھ ایفریکہ یہ میریزن کے آپ بھی ریٹائرمنٹ دے دیں بٹ انہوں نے نہیں دی جو کہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہوں گی سیریز میں پاکستان جن کو پکڑنا ہے جن کو پاکستان کو پڑے گا سنے لیس کو کیپٹنسی سے ہٹایا ہے سنے لیس کو اور لورا ولفارٹ کو کپتانی دی گئی ہے آئی تینک بہت زبدس پلیئرز ہیں یہ تینوں امپورٹنٹ پلیئر ہیں خاکہ ان کی ایک بولر بہت اچھی ہیں بٹ اوورال آئی تینک دو بلکل ایکسٹریم کیسز ہیں یہاں پر اگر ہم کوچنگ پوائنٹ فیو سے بات کریں ایک طرف ساؤت افریقہ کی ٹیم ہے جن کا کوچ گیارہ سال سے نہیں بدلا اور بہت کرٹیسزم بھی کچھ نہ کچھ شروع ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ کتنا ایک کسی ٹیم کو اوپر لے کے جائے گا ہے وہاں پہ کوچ بدلیں اور دوسری طرف پاکستان کی ٹیم ہے جہاں ہر دوسرے مہینے آپ کا کوچ بدل جاتا ہے مارک کولز آئے دو مہینے کیلئے انہوں نے کام کیا پچھلے چیئرمن کے انڈر وہ آئے تھے اور جیسی چیئرمن بدلے ان چیئرمن نے تو ان کو کچھ نہیں کہا لیکن جو بھی پولیسی میکرز تھے ان کے نیچے میرے خیال سے کوئی خاص ویلکمنگ اپروچ نہیں تھی تو مارک کولز بھی چھوڑ کے چلے گئے اب موتشم رشید جو آپ کے بولنگ کوچ تھے ان کو انٹیرم ہیڈ بنا دیا گیا ہے تو یہاں پہ مجھے پاکستان کی طرف سے ہمیشہ یہ پرابلم رہی ہے کہ انفورجنیٹلی ہم لوگ سیریسنس نہیں دکھاتے آپ کانٹرک بڑھا دیں میچ پیز بڑھا دیں وہ بھی چیزیں امپورٹنٹ ہیں پر کی جو آپ کی پوزیشنز ہیں ہیڈ کوچ ایک بہت کی پوزیشن ہوتی ہے اس میں سٹیبلیٹی آپ کی نہیں آتی ہے اب ایشن گیمز آ رہی ہے جو دو مہینے بعد ہے جس میں آپ ٹائٹل ڈیفینڈ کریں پچھلے دو دفعہ ایشن گیمز میں پاکستان گول میڈلس ٹرا ہے دوہزار دس میں دوہزار چودہ میں اس سے پہلے آپ نے ایک فورن کوچ لائیا پچھلے کوچ اس کو ہٹایا وہ اب چینج ہو گئے اب انٹیرم کوچ لے کے آئے ہیں اب پتہ نہیں ایشن گیمز میں کون جاتا ہے تو یہ جو چیزیں پاکستان کرکٹ کے ساتھ ان کے سیریس نس آنے کی ضرورت ہے پھر آگے سیریس کا جو بھی نتیجہ ہو بٹ جو پروسس ہے اس سے میں اتنی مطمئن نہیں